سینیڈر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ڈی چوک کا احتجاج کافی کامیاب رہا علی امین گنڈا پور پارٹی کے سب سے اہم ترین ورکر ہیں انہوں نے اسمبلی میں اپنی پوزیشن واضح کی ہے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ ہاؤس کو سیل کرنا افسوسناک ہے دو سال سے آئین کے ساتھ مزاگ کیا جا رہا ہے نبوے دن کے اندر الیکشن بھی نہیں کرائے گئے آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے دو سالوں سے جو ملک کا جو سب سے اہم ترین ایک داکیومنٹ ہوتا ہے جس کو کہ آئین کہتے ہیں اس کے ساتھ کس طرح کے مزاگ کیا گیا ہے جو نبوے دن کے اندر الیکشن کرانا جو کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا فرض تھا وہ نہیں ہوا ایسی صورتحال میں جبکہ خیبر پختونخواہ جس کے کہ سینیٹ میں نمائندگی اس وقت نہیں ہے حادی ہے جو کہ ان کا آئینی حق بنتا ہے جس میں کہ ہمارے گیارہ سینیٹرز یہاں سے جانے تھے ان کا الیکشن مارچ سے نہیں کرائے گیا اور اس ہاؤس کے نامکمل ہونے کی وجہ سے خیبر پختونخواہ کے عوام کی نمائندگی نامکمل ہے اور ایسی صورتحال میں جہاں پہ کہ ایک آئین جیسا مقدس ڈاکیومنٹ اس میں ترامین کی جا رہی ہوں اور ترامین بھی کیسی ہوں جو کہ بلکل اس کا ہولیا اس کی جو ساخت ہے اس کی جو سپیرٹ ہے اس کو بلکل ڈسٹرائی کرتا ہے